تو کل ہائی راجی سیاسی پارہ بہت سے گین بلکہ کل تو بہت بڑی خبری اتوار بھی تھا لوگ ٹیلیویجن سیٹس کے بھی سامنے تھے اور پھر اس پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کل اسلامباد پولیس زمان پاک پہنچی جو کہ ان کی رہش گیا ہے وہاں پہ کارکونوں نے شدید مضامت کی جو ایس پی صاحب وہاں پہ آئے ان کو بھی گھیڑ لیا گیا اور ریپورٹیڈلی کچھ نارے وارے بھی لگائے گئے ان کی اوپر اور جو اہلکار تھے وہاں پہ انہوں نے اس پی صاحب کو گھرے میں لے لیا ریسکیو کیا ہے قسم کا اور پھر انہوں نے بیک سائٹ سے نکالا گیا دوسری جانب جب خبر آئی اس پی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ گرفتار کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم عدالتی حکم کی تعمیل کروانے آئے ہیں اور وہ ہم نے نوٹس وصول کرا دیا ہے نوٹس کی جو تصویر پھر سوشل میڈیے پہ آئے شبلی فراز صاحب کے دستخط کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو نوٹ آویلیبل لکھا اور پھر عمران خان صاحب ایک زورانے سے خطاب کے لیے اسی زمان پاگ میں اپنے کارکنوں کے سامنے آگئے یہ تو ایک سمری ہے پولیس کل گرفتار نہیں کر پائی ہے گرچہ کہ کل پولیس باہر انتظار بھی کرتی رہی عمران خان صاحب کا اور لاہور ائرپورٹ پر ایک جہاز بھی سٹینڈ بائی کر دیا گیا تھا جو کہ عمران خان صاحب کو لے کے جاتا اور ایک چینل نے تو یہ بھی خبر دے دی کہ ان کے لیے جو عباسی صاحب شاید خاکان عباسی صاحب والا سیل ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا خیر اس پر بھرپور رد عمل بھی آیا اور عمران خان صاحب نے کل پھر ایک تقریر کی جس میں لہو گرمایا اپنے کارکنانے تھا بلکل اور انہوں نے کہا کہ حالات خراب کرنے اور الیکشن ملتوی کرنے کے لیے سازش یہ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ملک دشمن حکومت یہ جو ہے ان کو گرفتار کر کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا سواد صاحب نے بھی کل اپنا پاکستان سمیں پاکستان کو مزید بہران میں نہ دھکیلیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اور عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ان کو واپس لائیں خان صاحب نے زمان پاک کارکنوں سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو اپنے وکلا کے ذریعے خطل کرام مجھے جالی کیسز میں بھلا رہے ہیں کون ذمہ دار ہے وزارت داخلہ خود کہہ رہی ہے کہ امناند خان کی جان کو خطرہ ہے وزیر آزم کو سولہ عرب کرپشن کی کیس میں سزا ہونے والی اور اس کے ساتھ کل خان صاحب نے کل اتنی کھل کھل کے باتیں کی لیکن دوسرے جانے پیمرا نے خان صاحب کی تقریروں کو بین کر دیا اور کہا ہے کہ خان صاحب کی کوئی بھی تقریر ٹی وی کے اوپر نشر نہیں کی جائے گی آج سی زمان پاک پیمرا خان صاحب کا نام بھی نہ ایک سیاسی رانوما کی طرح بین کر دے پھر ہم نام کیسے لیں گے خان صاحب ہم آپ کوئی کوٹ ورٹ رکھیں ریسپیکٹیڈ پیمرا خیر جی چلیں بارل پیمرا کی آرڈرز ہیں اور اویسٹی چینلز نے اس کو فالو کرنا ہے لیکن اب تحریکین صاحب نے کھایا کہ ہم اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس وقت دو پارٹیسپینٹ ہیں ایک ہمارے معزز سینئر صاحب ہی ہیں ہمارے علیہ السرانہ صاحب اب تجزیہ کر رہے ہیں ایک تو ان سے ہم ان کا تجزیہ لیں گے ساری صورتحال کی اوپر لیکن آمیر صاحب آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ ہم آپ کے تجزیہ کی جانے بھائیں پہلے ذرا بلال ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ان سے ہم اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں تازہ ترین کے اب اس وقت کیا صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں اور اس سارے معاملے پر ہمیں اپ ڈیٹ کیا کر سکتے ہیں بلال آئی ہوپ یوکن ہیمی کیا صورتحال ہے جی اس وقت کیا کوئی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اور کیا بتا پائیں گے آپ دیکھنے والوں کو جی بلکل اس وقت زمان پارک میں تو جو امران خان کے چاہنے والے ہیں کارکن ہیں وہ کل رات سے ہی جب پولیس نے گرفتار کرنی آئے کل صبح کے وقت سے لے کے اب تک یہی سنسلہ ہے کہ کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے رات بھی کارکن یہاں پہ رہے لیکن ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زمان پارک جونسہ ہے لہور میں اس جگہ پہ واقعہ ہے جہاں پہ کنال بھی ہے اور اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وائٹ لائن ہے زمان پارک ہے ریلوی ویو گارڈن ہے گڑی شو ہے بیولا روڈ ہے دھرم پورا ہے یہ علاقے ہیں اور یہ گنجان علاقے ہیں یہاں کے لوگ تھوڑی سی بھی کال آتی ہے آواز آتی ہے جو امران خان کے چاہنے والے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں لوگوں نے صبح کا ناشتہ بھی یہی کیا ہے کارکن رات سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں السبح سے ہی جھوگ در جھوگ جو کارکن ہیں دوسرے ازلاح سے آنے والے وہ کارکن امران خان کے ہاں میں نعرے لگاتے ہوئے ہیں خواتین مرد بچے اور جو ٹگٹ ہولڈر ہیں وہ امران خان کے یہاں پہ آ رہے ہیں ناشتے کا منیو کیا تھا آپ تو ایسے پوچھ رہے جاتے ہیں میں ہمارا بریکفاست ہوئے میں پتا ہو رہا چاہیں گے بلال بتائیے جی جی میں بتاؤ تو لہور میں میں یہی بتا رہا ہوں زمان پارہ کنال پہ واقع ہے یہاں پہ لوگ صبح واقع کرنے بھی آتے ہیں تو اس کے ساتھ لوگ نان چنے لہوریوں کا زیادہ تر جو لہوری ہیں ان کا سپیشلی جو ہوتا ہے نان چنے ہی ہوتے ہیں نان چنے چون سے تھے وہ لوگوں نے کھائے ہیں کارکنوں نے کھائے ہیں اور بڑے بڑے بارپور نعرے لگاتیوں بھی آئے ہیں صبح ہم نے دیکھا جو خواتین ہیں جو ساتھ والے علاقوں میں رہتی ہیں وہاں خواتین بھی آئی ہیں واقع بھی یہ ہے بلال آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ خان صاحب کی گرفتاری کا ڈر تو نہیں اتنا زیادہ لگ رہا ہے یہ ناستہ واشتے کا زیادہ سین چل رہا ہے لیکن بلال یہ بتائیے گا پولیس کے حوالے سے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے کیونکہ کار تو جس طرح سے کارکنہ یہاں پر پہنچے تھے پولیس کے لیے مانیج کر رہا زائر ہے مشکل ہوگا ابھی وہاں پہ پولیس احل کار تائینات ہے کوئی کی بتا دیجئے گا پھر آمر صاحب کی سامنے بات کریں جی جی پولیس احل کار تو اتنے نہیں ہے سکولٹی تو ہے لیکن جو زیادہ تر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ وارڈن پہ ہوتی ہے وہ آگے انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہوئی ہے کیونکہ مین کنال پہ ہی ہے واقعہ ہے تو اس لیے وہ ٹریفک اور روہ دمہ رکھنے کے لیے ان کے ذمہ داری ہے وہ موجود ہیں پولیس احل کار موجود ہیں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ ہائے رہا اور کل ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا جب خان صاحب عدالت کہتے اور دو گھنٹے گاڑی میں رہے اس کے بعد پھر واپس وہی معاملہ ہوا لیکن اب کل انٹرسٹنگ یہ تھا کہ کچھ رہنوبہ کہتے رہے کہ خان صاحب نہیں ہے کوئی کہتا خان صاحب ہے یہ وہ بھی بتائیں نا جو زرداری صاحب نے کہا ہے اور اینڈ پہ خان صاحب باہر نکلے اور بڑے آرام سے انہوں نے خطاب کر دیا تو خان صاحب کہاں تھے جو ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں پایا خان صاحب آرام سے اپنے گھر میں ہی موجود تھے ظاہر ہے اور جو بہادری وہ اپنے ورکرز کو سکھا رہے ہیں جو رول آف لاغ وہ پوری قوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اور ان کے چند سب کی رہنما خود اس کی طرف پاسداری کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں دیکھیں جب عمران خان صاحب بلکل جان کو خطرہ ہر لیڈر کو ہر وقت ہوتا ہے اور افاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا اور بندہ اپنا انتظام کرتا ہے عمران خان صاحب تین کوٹوں میں گئے اور چوتھی کوٹ کو کہاں چل کے میرے پاس آ جائیں جو ان کے بلکلہ نے کہا اور کوٹ نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو جب آپ خود جان بوجھ کرنا جائیں تو عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ورنڈ نکال دے ورنڈ نکال دی گئے آپ اس کو لفظ کیاہتے ہیں یہ اسلامباد پولیس نے لگائی اور وہ ورنڈ لے کے پہنچ گئے اب آپ اندازہ کریں کہ آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھے ہیں آپ لندن میں نواز شریف کو بگوڑا کرتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر سینیٹر شبلی فراد صاحب ان لفظوں سے کھیل رہے ہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ آویلیبل نہیں ہے اب آپ اس کو قانون کی زبان میں دیکھیں کہ کس طرح کھیلا جا رہا ہے آپ بادر بنتے ہیں تو جیل میں جانا کیا مسئلہ تھا آپ کی اگلے چوپس گھنٹے میں زمانت ہو جانای تھی لیکن نہیں چکے عرص دینی تو یہ بھی خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ قانون کی طرف سے جو ان کو دھیل ملتی ہے یا راستہ ملتا ہے کہ وہ زمانت کرا لے اب وہ کل بھاگے ہیں سارے لوگ بواد چودلی وغیرہ وہ ٹی وی کا ڈراما بنایا ہے میڈیا کا کہ جی ہم آئی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں ہم کی جسٹس کے ڈر کے باہر چلے گئے ہیں تو یہ جو ورنڈ نکلے ہوئے تھے اتنے دنوں سے یہ کسی بھی دن لاور آئی کورٹ میں جا کے بیل پر ریسٹ لے سکتے تھے اور پھر بھی ان کو اصل مسئلہ وہی ہونا ہے کہ جو شامل تفتیش ہونا ہے جس سے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں اصل مسئلہ وہ ہے اور ان کو پتا ہے کہ پھر چکر لگیں گے یہ جو مریم نواز یا مریم مورنزیب اور پی ایم ایل این کے لوگ روزانہ نواز شریف اور مریم نواز کی پیشیوں کی تعداد بتاتے ہیں تو وہ قانون کا راستہ تھا وہ بھاگنے کا راستہ وہ سزار ہونے کے بعد لندن میں نہیں رکے تھے وہ یہاں آ گئے تھے اگر آپ اور ہم آج اس بحث میں پڑ جائیں کہ نواز شریف کو کس نے بار بھیجا تھا جب وہ نیپ کی کسٹڈی میں دوبارہ ان کو رکھا گیا تھا کس کیس میں رکھا گیا تھا وہ اس وقت کیا کر رہے تھے اور وہ کیا حالات تھے تو شاید ہمارا ٹائم اتنا نہیں ہوگی وہ تفصیل ہے کہ یہاں سے اچھا عامر صاحب ایک ایک بات ذرا بتائیے یہاں پہ ایک غلطی عمران خان نے کی تھی جب وہ پرائیم نیسٹر تھے جب شہباد شریف صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کہا تھا کہ اکانومی کریں اپنی اپوزیشن کو دیوار میں مت چنوائیں اور بات کریں سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے اور خان صاحب کا آگے سے رسپانس یہ تھا کہ ہم دہشتگردوں سے تو بات کر سکتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور پھر اب عمران خان صاحب اور پھر انہیں بات نہیں کی اور جو صورتحال بنی پھر شہباد شریف صاحب حکومت پہ آگئے اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کرنے کے لئے تیار ہوں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا کہیں موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم وہی غلطی تو نہیں دور آ رہی جو عمران خان صاحب دور آتے رہے اور پھر آج بھگت رہے اور پھر کل یہی ایک سائیکل جو ہے نا ایک وشیس سرکل یہ ایسے چلتا رہے گا آپ پی ڈی ایم کی سیاست کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں جیسی پی ڈی ایم سیاست کری ہے حکومت کری ہے ویسے مجھے حیرانگی ہے آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ آرمی چیف سے ان کی ملاقات کو شہباز شیف سے ملاقات کا نام دے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں ظاہر ہے اس آرمی چیف نے جب ان کے گھر کی ریپورٹیں ڈی جی ایس آئی کے طور پر دی تھی تو انہوں نے ہی ان کو وہاں سے بطور وزیر آدم فارق کر رہا تھا تو ان سے زیادہ انہیں کون جانتا ہے یہ جو آج منت ترلا ہے وانے صدر کے ذریعے بھی جاری ہے ہر طرف سے ہے کہ وہ ملے وہ کہتے ہیں یار ہم اے پولٹیکل لوگ ہیں ہم نہیں ملتے آپ اپنا کام کیجئے ہمیں اپنا کرنے دیں تو یہ جو آپ نے فرمایا نا وہ صرف پرسون رات کی ایک بات تھی کہ میں سب سے بات کرنے کے لئے تیار اور پھر کل کیا خطاب کیا وہ بھی آپ نے سن لیا کیونکہ خان صاحب کا چوبیس گھنٹے کسی بات پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ جو جو سٹارٹ میں بات ہوئی رول آف لاکی وہ کس کے لئے ہے وہ لوگوں کے لئے وہ عام آدمی کے لئے وہ اپنے لئے نہیں سمجھتے کہ جو میں نے کہنا ہے وہ دوسروں کے لئے نصیت ہے خودمیہ فضیعت ہیں عمران خان صاحب وہ بہت اچھے مواقع دیئے شہباز شریف نے وزیراعظم بننے کے بعد کہ بات کر لیں وہ ہمیشہ کہتے رہے انہوں نے ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی یہ کہا کہ کنسیلیشن کمیشن اگر پڑھنا ہے اس میں آمیر صاحب یہ بھی ہے رہا کہ عمران خان کوئی بھی بتا ہے کہ وہ کہاں بات کریں گے تو پھر حکومت سے بات ہو جائے گی تو ادھر سے جواب نہیں مل رہا بلکہ چھٹی ہوئی ہوئی ہے فیلحال پدلتے ہیں جس طرح عمران خان کے تو بارہ موسم ہے پاکستان میں چار موسم ہیں تو وہاں پہ بھی ابھی وہ سفر اور وہ ہوا شروع نہیں ہوئی جہاں وہ سرطاپا نیب کے ذریعے اپوزیشن کے اوپر ایک عداب ڈالے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ہر روز مقدمے ہوتے تھے یہ جو کہتے ہیں صحافیوں پر میں نے کچھ نہیں کیا یہاں ایک لمبی عداد ہے جن کو آف ایر کیا گیا بین کیا گیا کوئی چیز ہمارے سہستدان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب جو بتاہت وزیرا آدم سمجھتے تھے کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں آج ان کو وہ ساری چیزیں شباشی کے ساتھ غلط ہیں جبکہ ان لوگ انہیں تو نیب کے نافن خود نکال دی ہیں آکے نئے علاقے مطابق ورنہ نوے نوے دن کا ریمانڈ ہوتا رہا ہے سہستدانوں کا سار کال احسن اقبال نے تصویر نہیں شیئر کی دونوں عدالت میں بیٹھے کیا احسن اقبال کو اس کچہری میں جس وزیر داخلہ آج اس کا کچھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی اور جسٹس جاوید اقبال جو چیرمن نیب تھے اس میں اختلاف میں ہوا میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر خان صاحب سمجھ جائیں تو انہیں سیاسی صورتوں کے ساتھ برائے راست گوٹ آئیں زرداریوں نواز شریف کو فون کریں کہ آئیں بیٹھ کے باتچیت کی طرف جائیں ٹھیک ہو گیا امیر صاحب ٹائم ختم ہوا بہت شکریہ ڈانکیو ویڈیو مچ آمر الیاس رانہ موجود تھے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے خان صاحب کے مطابق اب عدالت میں ان کو پیش ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا پر پواندی اس پہ بھی عمل تو ہوگا